ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل بڑھتے ہیں اس سریس کے فیفت اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ویوی جس لڑکے کو اتنی پیار بری نظروں سے دیکھ رہی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہیمو ہی تھا اور اس کے پلٹنے پر اس نے فوراں سے اپنی نظریں ہٹا لی ویسے تو وہ یہاں ویوی کا خیال رکھنے کے لیے ہی آیا تھا اور اس کے پوچھنے پر کہنے لگا کہ میں اپنے دوستیں ملنے آیا تھا تم نظر آئی تو سوچا تمہارا بھی پتہ کر لوں وہی ڈاکٹر آ کر ڈسچارج پیپر پر سائن کروانا چاہتا تھا اور وہ ییمو کو اس کا بائی فرینڈ کہہ دیتا ہے جس پر ویوی نے فوراں سے ڈاکومنٹس لے لیے بتایا کہ یہ میرا بائی فرینڈ نہیں بلکہ میرا چھوٹا بھائی ہے آفٹر دیت وہ ڈاکٹر سے کہنے لگی کہ میں اپنا برینڈ سکین کروانا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے عجیب عجیب سے ہیلوزینیشنز آ رہے ہیں یہ بات ییمو کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر کو بھی تھوڑی فنی لگی بتایا کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا آپ بلکل ٹھیک ہو ادھر ییمو اس کے فور ہیٹ پر ہاتھ رکھ کر اس کا بخار چک کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ لڑکی اتنی بہکی بہکی باتیں کیوں کر رہی ہے تب ہی ان دونوں کا تھوڑی دیر کے لیے آئی کونٹیکٹ ہوتا ہے اور ویوی کیارہ سے ملنے کے لیے فوراں باہر چلی آئی دوسری طرف ہمیں دکھایا گیا کہ فنگیان میکنا کا چیک اپ کرانے کے لیے اسے ہسپیٹل لے کر آیا تھا اور ان دونوں کو ساتھ جاتے ہوئے دیکھ لیتا ہے میکنا سے اس کی میڈیسن لینے کا بہانہ کر کے ڈاکٹر سے پوچھنے کے لیے چلا جاتا ہے کہ یہ جو لڑکی ابھی ابھی یہاں سے گئی وہ ویوی ہی تھی نا ڈاکٹر نے بتایا کہ ہاں وہ ویوی ہی تھی اسے الرجی کی وجہ سے امرجنسی میں یہاں پر لائے گیا تھا تو دوسری طرف زوم میکنا سے ملنے کے لیے آ گیا تھا اسے فنگیان کی ریپورٹس دکھاتے ہوئے بتاتا ہے کہ تم اچھے سے جانتی ہو کہ یہ بچہ فنگیان کا نہیں بلکہ میرا ہے لیکن میکنا اسے کسی بھی حال میں سچ نہیں بتانا چاہتی کہنے لگی کہ یہاں سے چلے جاؤ اور کبھی بھی میرے سامنے مت آنا یہ بچہ تمہارا نہیں بلکہ فنگیان کا ہے یہاں فنگیان ان دونوں کو ساتھ دیکھنے ہی والا تھا لیکن قسمت نے ان کا ساتھ دیا نیکس سین میں ہمیں فنگیان کو بار میں بیٹے ہوئے دکھایا جاتا ہے جو ویوی کو میسج کر کے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھ رہا تھا اسی طرف میکنا اس کا گھر میں انتظار کر رہی تھی ساتھ ہی ساتھ اسے ویوی کی باتیں یاد آتی ہے کہ فنگیان کسی کے ساتھ بھی وفادار نہیں ہو سکتا یہ باتیں سوچتے سوچتے وہ پہنچ جاتی ہے ویوی کے پاس اور ویوی نے جب اس کے ہاتھ پر وہ رنگ دیکھی تو وہ بلکل ویسی ہی تھی جو فنگیان نے اسے دی تھی کہنے لگی کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارا ہزبنٹ تمہیں بہت یونیکلی ٹریٹ کر رہا ہے وہ تمہارے ساتھ بھی وہی کرنے والا ہے جو اس نے میرے ساتھ کیا میگنا نے جب ان دونوں کی ویڈنگ فوٹو دیکھی اور وہاں پر پڑا ہوا سارے سامان کا ڈیزائن دیکھا تو وہ بلکل ویسی ہی تھی جو فنگیان نے اس وقت اپنے گھر میں بنا رکھا ہے یعنی کہ جو کچھ اس نے اپنی پہلی میرے لائف میں کیا وہ دوبارہ بھی وہی کچھ دورا رہا ہے وہی ویوی کو فنگیان کی کال آتی ہے جس سے اس نے لاؤڈ سپیکر پر لگا دیا اور وہ اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھ رہا تھا ویوی نے اسے میگنا کے سامنے اچھا خاصا ڈانٹا کہ تمہیں یہ فضول کے بہانے لگا کر مجھے کال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی میرا حال پوچھنے کی ضرورت ہے دیر سے ہی صحیح لیکن یہ بات میگنا کو بھی ریالائز ہو گئی کہ اگر فنگیان میرے لیے ویوی کو چیٹ کر سکتا ہے تو پھر کسی اور کے لیے مجھے کیوں نہیں کر سکتا ساری رات وہ گھر بھی نہیں گئی فنگیان اس کے لیے پریشان ہوتا رہا صبح اسے پتا چلا کہ میگنا سوسائیڈ کرنے والی ہے فوراں سے اس کی لوکیشن پر پہنچ جاتا ہے اسے نیچے آنے کے لیے کہا جس پر میگنا بولی کہ جس نے ایک بار چیٹ کیا وہ ہمیشہ کے لیے چیٹر بن جاتا ہے فنگیان نے اسے کسی بھی طرح کر کے یقین دلایا کہ میرے لیے تم اور میرا بچہ زیادہ ضروری ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ پچھلی کوئی بھی غلطی نہیں دوراؤں گا ان دونوں کو ساتھ میں زو بھی دیکھ لیتا ہے جسے بالکل بھی اچھا نہیں لگا نیکس سین میں بیوی گولف پریکٹسنگ کر رہی تھی اور جیمو اس کے پاس آ کر اسے اس گیم کے رول سکھاتا ہے باتوں ہی باتوں میں جیمو نے اس کو بچی بول دیا جس پر یہ بولی کہ بچی کسی کہہ رہے ہو تم سے بڑی ہی ہو تمہیں تو چاہیے کہ تم مجھے بڑی سسٹر کہو اور جیمو بولا کہ میں نے بھی تمہیں گولف کی رول سکھائے ایسے تو تمہیں بھی چاہیے کہ مجھے ماسٹر کہو خیر میں یہاں اس لیے آیا تا کہ کہیں تم نے دوبارہ خود کو نقصان تو نہیں پہنچا دیا ویوی سی بھی یہ بات تا پیٹ میں رگی نہیں جا رہی تھی کہنے لگی کہ ایکٹنگ کرنا بند کرو میں جانتی ہوں کہ تم پانچ سال پہلے والی ویوی کو لائک کرتے ہو اس سے پہلے کہ ویوی اس کے دل کی اور باتیں بتاتی یمو کہنے لگا کہ تم بھول رہی ہو میں تمہارا بوس ہوں اگر میں چاہوں تو تمہیں لسٹ نکال سکتا ہوں خیر باتوں ہی باتوں میں یمو اس کو اپنی لائف سٹوری سنانے لگا جسے سنتے سنتے ہماری ویوی وہی پر سو گئی تھی یمو اسے سودا ہوا دیکھ کر اس پر اپنی جیکٹ اور دیتا ہے اور پھر پانچ سال پہلے کے بارے میں سوچنے لگا جب اس نے ویوی کو پہلی نظر دیکھا تھا ویوی کافی زیادہ ڈرنگ ہوتی ہے اس کی بوٹل گرنے ہی والی تھی کہ یمو نے اسے پکڑ لیا اور پھر اسے دیکھ کر سمائل کر دیتا ہے اگلی صبح کا سین دکھایا گیا جہاں میسیس چو ویوی کی کمپنی کو آورٹیک کرنا چاہتی تھی کیونکہ انہوں نے ابھی تک کمپنسیشن نہیں بھرا لیکن یمو نے اس کو ایسا کرنے سے منع کر دیا بتایا کہ میں اپنی کمپنی تمہارے نام کرنے کو تیار ہوں اور میں جانتا ہوں کہ یہ تمہارے لیے کہی زیادہ ہوگا یعنی کہ وہ ویوی کے لیے اپنی ساری چاہداد اسے دینے کے لیے تیار ہے اور میسیس چو وی اس بات پر راضی ہو گئی اگلی سین میں ویوی کو دکھایا گیا جو کہ اپنے ڈیڈ سے ملنے کے لیے ہسپیٹل گئی تھی اپنی سیکنڈ وائف کا ساتھ جاننے کے بعد ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا اب وہ ویوی سے بھی کافی زیادہ شرمندہ ہوتا ہے کیونکہ ان کی وجہ سے ہی ویوی اور اس کی ماں کو اتنا کچھ جھیل نہ پڑا وہ ایک طرف تو اپنے ڈیڈ کو ماف کرنا چاہ رہی تھی لیکن دوسری طرف جب وہ سوچتی ہے کہ اس نے کتنی ٹف لائف گزاری تو وہ بلکل بھی ہمت نہیں کر پاتی ان کو بغیر ماف کے وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد ہمیں اسے یمو کے ساتھ دکھایا گیا جسے وہ بتاتی ہے کہ ڈیڈ کے پاس ایک سال سے زیادہ وقت نہیں رہا شاید ہی مجھے ڈیڈ کو ماف کر دینا چاہیے ویسی بھی یہ میری ریال لائف تو نہیں میں نہیں چاہتی کہ جب ویوی یہاں پر آئے تو اسے اتنا کچھ میس دیکھنے کو ملے یمو کو تو ابھی بھی اس کی باتیں چلش لگ رہی تھی اور ویوی بولی کہ آئی ویش اگر ہم دونوں پہلے ملے ہوتے کیونکہ وہ میسیس چو کے ارادے جاننے کے ساتھ ساتھ وہ سب کچھ بھی جان گئی تھی جو یمو نے اس کے لیے کیا صرف یہی نہیں بلکہ فینگیان کی ساری انفرمیشن اسے یمو نے نکال کر دی تھی وہ یہ سچ بھی جان چکی ہے دونوں کی رات یہی پر بیٹے بیٹے گزر جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ویوی بھی اسے چاہنے لگی تھی لیکن یہ بات اس کے لیے یمو کو بتانا کافی مشکل ہونے لگی اس کے بعد ہمیں فینگیان کو دکھایا گیا جو کہ میگنا کے ساتھ لویل ہو کر زندگی گزارنا چاہتا ہے لیکن اس کی کی ہوئی پچھلی غلطیاں اس کا پیچھا نہیں چوڑتی جس لڑکے سے وہ بار میں ملا تھا وہ اب اسے پیسو کے لیے بلیک مل کرتی ہے اور فینگیان کے پاس بھی اور کوئی اپشن نہیں بچا کیونکہ اگر یہ بات میگنا کو پتا چلی تو اس کی ہیپی لائف والی خواہش تو ہمیشہ خواہش رہ جائے گی اسے کے ساتھ ہمارا یہ والا اپیسوڈ بھی ختم ہوا